دوستو تاج محل اپنی خوبصورتی کے لئے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ ساہ جانے اپنی بیگم ممتاج کی یاد میں تاج محل بنوائے تھا دوستو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کی جمین کے مالک کون تھے اور ساہ جانے اس جمین کو کیسے حاصل کیا تھا دوستو اتر پردیس کے آگرہ سہر میں بنا تاج محل ایک ویسو دھرو در مقبرا ہے اسے مغل بادسہ ساہ جانے اپنی بیگم ممتاج محل کی یاد میں سترہویں صدی میں بنوائے تھا تاج محل انیس سو تیریاسی میں یونیس کے ویسو دھرو در اس طلقے سوچے میں سامل ہوا تھا دوستو تاج محل کو بنانے میں قریب بائیس سال لگ گئے تھے دنیا بھر کے پریٹک اس کی خوبصورتی کے قارن اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں حالانکہ بیچ بیچ میں اس کی جمین کے مالکانہ حق کو لے کر ویوات کھڑے ہوتے رہتے ہیں کچھ تتیا کہتے ہیں کہ یہ جمین آمیر کی ایک سمودائی کی تھی جسے ساہ جانے خریدا تھا وہیں جیپو راجگرانہ دعویٰ کرتا ہے کہ تاج محل کی جمین ان کے پرکوں کی ہے جسے مغل بادسہ نے جبرن کب جایا تھا دوستو بھارتے پورا تتوہ سرویچن ویباہ کی مطابقی تاج محل کی جمین راجستان میں آمیر کی کچھواؤں کی جائدات تھی ساہ جانے اس پر تاج محل بنوانے کے لئے کچھواؤں سے خریدا تھا اس کے بدلے میں مغل بادسہ نے کچھواؤں کو چار حویلیاں دی تھی حالانکہ معاوجیہ کی طور پر دی گئی حویلیوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ملتی ہے پھر بھی درباری اتھیاس کرہامید لاہوری نے بادسہ نامہ اور فرمان جیسے اپنے کاموں میں تاج محل کے لئے کچھواؤں سے جمین خریدے جانے کا جکر کیا ہے دوستو تاج محل قریب ساٹھ بیگہ چھیتر میں پھیلا ہوا ہے اس کا نرمانکاریہ بائیس سال کے کام کے بعد سولہ سو انٹالیس میں پورا ہوا تھا دوستو بیجیوی سانزت سوبریمن سوامی نے دوہجار سترہ میں کہا تھا کہ ان کے پاس موجود دستاویجوں کی مغل سمرار ساہ جانے جیپور کے راجاؤں کی جمین ہڑپ کر اس پر تاج محل بنوایا تھا انہ نے بتایا تاکہ ساہ جانے جیپور کے راج محراجاؤں کو اس جمین کو بیچنے پر مجبور کر دیا تھا جس پر تاج محل کھڑا ہے یہیں نیمو آوجیے کی طور پر انہیں کچھ گاؤں دیئے گئے تھے جن کی قیمت تاج محل کی جمین سے بہت کم تھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دستاویجوں کی مطابق پروپٹی پر ایک مندیر بھی بنا تھا حالانکہ اس کے ثبوت نہیں ہیں تاج محل مندیر کو توڑ کر بنوائے گیا تھا دوستو جب ممتاج کو قبر میں دفنائے گیا تو مغل بات ساہ جانے سپید سنگ مرمان رسی بنی اس خوبصورت عمارت کا نام راوجہ اے منور رکھا تھا حالانکہ کچھ سمیں بعد اس کا نام بدل کر تاج محل کیا گیا اس دور میں اسے بنانے میں تین پونٹ دو کروڑ روپیاں خرج کی گئے تھے اس میں اٹھائیس الگ الگ قسم کے پتروں کا استعمال کیا گیا ہے تاج محل کو بنانے میں بیس ہجار سے زیادہ مزدوروں نے دن رات محنت کی تھی سہاجہ نے اس کے سیکر پر چالیس ہجار تولیس ہونے سے بنا تیس پیٹ سے زیادہ لمبا ایک کلس رکھویا تھا یہ کلس اٹھارہ سو تک سونے کا تھا لیکن اب یہ کاسے کا بنا ہوا ہے دوستو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی انفورمیشن اچھے لگی ہو تو چینل سسکرائب جرور کرنا